حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو پوچھنے میں شرم نہ کرو جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ چائے کھانا آپ کو چاندی کی پلیٹ اور سونے کے چمچ سے کیوں نہ دیا جائے خدا سے مانگنا شجاعت ہے دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت مخلوق سے مانگنا زلط ہے دے تو احسان نہ دے تو شرمندگی کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا جسم چھوڑ کر صرف زخم والے حصے پر ہی بیٹھتی ہے اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاو جس نے تمہیں بولنا سکھایا دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو وفا کرنے والے دوست تو اکثر غریب ہوتے ہیں بات کرنے والے کو نے دیکھو بلکہ بات کو دیکھو دنیا کا امیر آدمی وہ ہے جس کے پاس سچے دوستوں کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان مت لو ہو سکتا ہے اس وقت وہ مجبور ہو اور تم غلط فہمی میں ایک اچھا دوست کھو بیٹھو زندگی میں برا وقت نہ آتا تو اپنوں میں چھپے غیر اور غیروں میں چھپے اپنے ظاہر نہ ہوتے جس نے کسی کو اکیلے میں نصیت کی اس نے اسے سمار دیا اور جس نے کسی کو سب کے سامنے نصیت کی اس نے اسے بگاڑ دیا حضرت علی فرماتے ہیں میری جان کی قسم مستقبل میں ایسے فتنیں کھڑے ہوں گے جس میں مومن حلاق ہوں گے اور کافر ان سے بچے رہیں گے اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر ایک چیز کو خرید آ جا سکتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جتنی آیات قرآن حکیم کی نازل ہوئی ہیں میں سب جانتا ہوں پہچانتا ہوں آسمان پر نازل ہوئی پہاڑ میں نازل ہوئی میدان میں نازل ہوئی رات کو نازل ہوئی دن کو نازل ہوئی اسی لئے حضرت علی نے فرمایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم اس طرح دیا جس طرح چڑھی اپنے بچے کو چوک دیتی ہے معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان پر پردہ پوشی کی ہوئی ہے اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ زہر ہو جائیں تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرتے حضرت مولا علی کا فرمان ہے باشعور اور باز امیر لوگوں کے بیچ دوستی کا رشتہ بھی خون کے رشتوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے موسیقی 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 موسیقی